اسلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے یوسف عادل شاہ کی درویز شیعہ مذہب اور عوام میں ناراضی اور مذہبی جنگ کے متعلق یوسف عادل شاہ کو جب دشمنوں سے محلت ملی تو اس نے اپنے سلطنت کی اندرونی انتظامات کی طرف توجہ دی کیونکہ اس کا مذہب شیعہ تھا جس کی تعلیم اس نے ملک فارس میں پائی تھی اس نے اس کی ترویج میں کوشش کی لیکن دکن کے تمام باشندے ہمراہ اور عوام سب سنی المذہب تھے اس وجہ سے انہوں نے شیعہ عقائد کی ترویج میں بڑی مخالفت کی اور چاروں طرف مخالفت کی آنگ بھڑکنے لگی لیکن یوسف عادل شاہ نے نو سو آنٹھ ہجری میں بروز جمعہ مسجد قلعہ ارکھ میں نصیب خان مشہدی سے ازان دلوائی اور کلمہ اشخد انہ علی والی اللہ پتاروایا اور خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اسمائے اصحاب کبار ساکت کر کے ایمائے اسمائے اشرا یعنی بارہ امام علیہ السلام کے نام کا خدبہ پڑھا این الملک اور دوسرے امرائے ازام دلاور خان حبشی اور محمد شیستانی وغیرہ بڑے ناراض ہوئے اور بغیر نماز ادا کیے مسجد سے چلے گئے اور تمام دکن کے حکمرانوں کو خطوط بھیجوائے کہ یوسف عادل شاہ جبرن شیعہ مذہب کی ترویج کر رہا ہے جس پر سلطان محمد بہمنی اور امیر برید احمد نظام شاہ احمد نگر اور خطوط شاہ گولکنڈا چاروں نے مل کر ایک مذہبی جنگ با حمایت اقائد اہل سنت شروع کی اور ایک بہت بڑی فوج لے کر بیجاپر آم پہتے تیچارہ یوسف شاہ اکیلا تھا ان چاروں کے مجموعہ قوت کا کیا مقابلہ کر پتا تھا ناچار ملک خاندیس کی طرف نکل گیا اور اپنے دوست عماد الملک کے پاس چلا گیا عماد الملک نے یوسف شاہ کو بڑی لانتان کی اور کہا کہ یہ کیا خب سوار ہوا تھا کہ بیٹھے بٹھائے تم نے شیعہ مذہب کی ترویج میں تمام سنی ریایہ سے برائی مول لی اور یہاں تک زیادتی کی کہ جبرن اہل تشیعیوں کے عقائد کی ترویج دی اب مناسب یہی ہے کہ اپنے اس ناشائیسہ حرکت سے توبہ کر لو اور ساتھ ہی ساتھ عماد الملک نے سلطان محمود بہمنی کو بھی لکھ دیا کہ یوسف شاہ نے مذہب شیعہ کی ترویج کا خیال بلکل چھوڑ دیا ہے اب کبھی ایسا نہ ہوگا آپ اپنا لشکر بیجاپور سے واپس لے جائیں سلطان محمود بہمنی نے اس خط کو پڑھنے کے بعد ایسا ہی کیا اور یوسف شاہ دار السلطنت میں امن و امان سے داخل ہوا لیکن اسے کچھ ایسا گلوہ تھا کہ باوجود وعدے کے پھر بھی وہ شیعت کو فروغ دینے سے باز نہ رہا جبرن تو نہیں لیکن شیعہ مذہب کی ترویج کرتا رہا